مقابلہ بہت خاص ہوگا اور ہر بار بھارت پاکستان کا مقابلہ بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ فینس کو اس مقابلے سے کافی امیدیں ہوتی ہیں فینس کو اس مقابلے کا انتظار رہتا ہے اور ایسے میں اب انتظار زیادہ لمبا نہیں ہے اور مقابلہ جلد ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں یونوس خان کو لے کر کہ یونوس خان نے یہاں پر مقابلے کو لے کر کیا کچھ کہا ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے تو جس طریقے سے ہاں پر بھارتی دل کو لیڈ کر رہے ہیں کپتان روحیت شرما تو وہیں پاکستانی دل کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بابر آزم تو ایسے میں دونوں کی کیپٹانسی کو لے کر یونوس خان نے اپنی پرتی کے لیے دی ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اگر ہم کپتانوں کے طور پر دونوں ٹیموں کو دیکھیں تو روحیت شرما یہاں پر کافی مجبوط کڑی میں نظر آتے ہیں اور کیونکہ ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ ہے اگر بطور کپتانی کو لے کر بات کریں تو وہ بھی تو وہیں دوسری اور اگر بات یہاں پر انڈر کیپٹنس کے کھیلنے کو لے کر کریں تو وہ بھی روحیت شرما کے پاس زیادہ ہے روحیت شرما نے بہترین جو کپتان سے ان کے انڈر کھیلا ہے چاہے وہ ویرات کولی بھی کیوں نہ ہو وہیں دوسری اور مہندر سنگھ دھونی جنہوں نے روحیت شرما کے اس ٹیلنڈ کو پر تھا اور انہیں اوپننگ کی کمان جو ہے وہ سوپی اور اس کے بعد کس طریقے سے اوپننگ کرتے ہوئے روحیت شرما نے تمام بڑے وشال اس کا سکور کھڑے کیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے وہی اگر بابا رازم کو لے کر بات کریں تو بابا رازم کا ایکسپیڈینس بھلے کم ہے لے کر ان کا بلہ اس وقت بول رہا ہے اور بلہ ان کا جو ہے لگاتا رن کا بھوکا ہے اب دیکھنا دلچسپ یہاں پر یہ ہوگا کہ جب میدان میں آمنے سامنے دونوں کھلاری ہوں گے کس طریقے سے پرفارم کریں گے کس طریقے سے اپنے ٹیم کو لیڈ کریں گے فیلال کے لئے ویڈیو میں اتنا ہی تمام بڑے اپ ڈیٹس کے لئے بنا رہے ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ دھنیواد